اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حج کی آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تیس آیت نمبر چوبیس اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ إِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَاءَ وَالْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامل کیے اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا وَهُدُوْءُ الَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْءُ الَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کو پاکی زاقال کی ہدایت لخشی گئی تھی اور ان کو خداِ حمید کا رستہ دکھایا گیا تھا مختصر تشریح اس کے سن لیجئے کہ جو بھی دیندار ہوگا اللہ جلل جلال وعمن وعالو اس کے یہ نامات دیں گے میرے والے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیندار کو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی مسلح دھر بارش تو کرے گا جنت میں اور نعمتوں کی بوندہ باندھی کرے گا دنیا میں یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے ہم دیندار بننے کی کوشش کریں اب میرے صاحب پڑھ لیجی آپ اس میں کلمہ بھی آ گیا استغفار بھی آ گیا اب جنت مانگ لیجئے اے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرماء اب جہنم سے پناہ مانگیے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم 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 فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين